اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ نصاب على نمبر 4 کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر اور لفظی تجمع کریں گے انشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہبات انتمیلو مئلا عظیما یرید اللہ ان یخفف آنکم وقلق الانسان دعیفا واللہ اور اللہ یریدو وہ چاہتا ہے ان یتوب کے ورجو کرے ایری توبا قبول کرے آلیکم تم پر ویریدو اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو یتبعون وہ سب پیروی کرتے ہیں الشہبات وائشات کے آنکے تبیلو تم سب ہٹ جاؤ مئلا ہٹنا عظیما بہت زیادہ بہت بڑا ہٹ جانا یریدو چاہتے ہیں اللہ اللہ آنکے یخفی بابو حلقہ کردے آنکم تم سے بوجھے وخولی کا اور پیدا کیا گیا ہے الانسانا الانسانو انسان دعیفا کمزور یعنی اللہ سبحانہ تلہ چاہتا ہے کہ مسلمان فسکو فساد کی بجائے پاکیز کی اپنائیں لے کر خواہشات نفس کی اطباہ کرنے والے یعنی زنا کر یہود و نصارہ اور دین کی راہ سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں ٹھوٹ جائیں لہذا تم شہوت پرستوں یعنی یہودی نصارہ مجوسی اور کمیونٹی والے جو بھرے لوگ ہیں ان کے کہنے میں نہ آؤ جو حرام رشتوں سے بھی نکاح جائے سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو سیرے سے ہی نکاح کا طریقہ ہی ختم کر چکے ہیں اور بغیر نکاح کیے کئی کئی سال تاکست واجز تلقات قائم کیے رکھتے ہیں تاکہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ وہاں کی قوم قومِ لوت کے عمل کو ناؤزباللہ قانونن چائز سمجھنے لگے ہیں اور استغفاللہ یہاں پر یوکی میں تو بہت سے گوری ایسی ہیں اور گوری ایسی ہیں کہ بغیر نکاح کے سرے آمرے رہے ایک ہی کرنے یہ تو خیر نون مسلم کے طریقے ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا ہمیں تو چاہیے کیسے غلط کام سے بچے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہدایت دیں اپنے نوجوان نسل کو ہدایت دیں کہ یہ سب حرام ہیں یہ جائز نہیں ہیں کاری جائز اور صحیح طریقہ ہے اور قومِ لوت والا جو عمل ہے وہ تو بلکل ہی حرام ہے بغیر نکاح کے رہنا بھی حرام ہے اور قومِ لوت والا عمل بھی حرام ہے اگلی آیت میں اللہ سمانت اللہ فیمتے ہیں یعنی اللہ سمانت اللہ تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا لونڈی سے نکاح کے اجازت دینا یہ اللہ سمانت اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اس نے دین کو سخت نہیں بنایا چنانچہ سورہ حاج آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور فرمایا سورہ مزمل آیت نمبر ٹوئیٹی میں اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گی سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑو اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بھی مانوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ سبنات اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے پاس اس میں سے یعنی اس قرآن میں سے جو میسر ہو پڑو آسانی فرما دی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹوئیٹی سکس میں فرمایا ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر ٹوئیٹی سکس میں فرمایا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق سیدنا عبورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سلو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشک دین آسان ہے یہ سیب خاری میں موجود ہے آخری عدیس سیدنا سعج بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سلو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کرنی گئی یہ بخاری میں موجود ہے بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیں اور جب آپ لوگ علماء اکرام سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور ایسے علماء اکرام سے جو اتھینٹک بات بتاتے ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے بتاتے ہوں اپنی طرف سے کوئی مانگھٹ بات نہ بتاتے ہوں تو جب ایک علماء کو آپ کے دین کا آپ کا مسئلہ کا حل بتا دے بتا دے کہ یہ جائز ہے یا بتا دے کہ یہ جائز نہیں ہے تو اور علماء اکرام سے پھر مات پوچھیں اسی کے اوپر ہی آپ عمل کریں کیونکہ اور اور علماء اکرام سے پوچھیں گے تو کوئی کچھ بتائے گا کوئی کچھ بتائے گا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی دین میں آسانی ہے مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو عمل کرنے کی تفیقت نہ فرمائے ہماری گلتنے گناہ معاف فرمائے درگزر فرمائے اور سب شیطانی دچالی فتنوں سے پچائے آمین یعنی عالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ